اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نو جون دو ہزار سولہ ہے تیسرا روزہ چل رہا ہے ماشاءاللہ سے سارے روزے ہوں میں اور میں میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں داری رکھوں گا داری رکھا ہوں والحمدللہ اور اسلام پر خائم ہوں میں شرک سے پاک ہوں بیدر سے پاک ہوں ماشاءاللہ سے اور مسیح دجال مرزا غلامت خادی نے جماعت احمدیہ ہے فیرون مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسیح دجال ایک شخص ہوگا مسیح دجال ایک آدمی ہوگا سرخ موٹا ہوگا لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو مرزا غلامت خادیانی تو مر گیا لہٰذا وہ مسیح دجال اگر ہوتا تو اسی زمانے میں اس ابنے مریم آتے اور اس کا ختل کرتے لہٰذا وہ نہیں ہیں لیکن مسلمان یہ نہیں جانتے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے پہلے فیرون جو دعویٰ کیا تھا اس نے بھی مسیح مہدیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس نے بھی پرانی زبان میں مسیح کا ہی دعویٰ کیا تھا کیونکہ نو علیہ السلام کے زمانے میں بھی عیسیٰ ابن مریم مہدیہ علیہ السلام آخر زمانے میں آنے کا ذکر موجود ہے لہٰذا اس پیشگوئی کو لے کر اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے ایک مذہبی ریاست خائم کی تھی اور اس کے مر جانے کے بعد جو دوسرا خلیفہ افس کا آتا تھا اسے بھی فیرون کہتے تھے لہٰذا ایک فیرون نہیں کئی فیرون ہوئے خوران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی فیرون ہوئے ہیں یعنی فیرون سے پتا ہی چلتا ہے کئی فیرون ہوئے ہیں خوران میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ہی فیرون کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرایا تھا لہٰذا مسیح دجال بھی ایک ایسی مسعبی ریاست ہے لیکن موڈرن طریقے سے آئیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت میں ظاہر ہونے والی مسیح دجال ہے فیرون جیسی زماعت اور موسیٰ علیہ السلام کے وقت فیرون بن کر ظاہر جو ہوئے تھے وہی مسیح دجال بن کر ظاہر ہوا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی شریعت کی وقت لہٰذا یاد رکھو فیرون کے معنی ہیں لفظی معنی ایک روائل گھر ایک روائل جوکنگ کا گھر ہے یعنی ایک پورا پیلس یعنی ایک پوری جماعت کے طرف اشارہ ہوتا ہے جو رول کر دے گی لوگوں پر بات سمجھ میں آگے تو اس کے کنگ کو بھی فیرون کہتے ہیں لہٰذا اسی تاریخ سے مسیح دجال مرزا غلامت خادینی کا جو خلیفہ دوسرا ہوگا وہ بھی مسیح دجال ہے لہٰذا یہ پوری ایک جماعت ہوگی اس کا ذکر ریولیشن چپٹر میں بھی آیا ہے تیرہ میں انجیل میں اور لول ٹیسٹمنٹ میں بھی آیا ہے کہ ایک دیوار اور پھر اس کا ذکر آتا ہے ذکریہ علیہ السلام کی کتاب میں کہ اللہ تعالیٰ ایک جھوٹے مسیح کو کھڑا کرے گا اور آزمائے گا دنیا کو اللہ ہو اکبر لہٰذا جماعت احمدیہ مرزا غلامت خادینی اور اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہے یاد رکھئے یہی وہ مسیح دجال ہے چھیک ہے دوسرا دعبہ دولرز مور بن کر ظاہر ہوا محمد مسلم کے جو خواب تھے اس کی تعبیر ہندوستان میں نکلی اور وہ واقعہ سچا ہے اور دعبہ دولرز پی کاؤک پکا ظاہر ہوا ہے ویسے تو پی کاؤک ہمیشہ ہوتے ہیں اس علاقے میں بھی میں جہاں پر آیا ہوں یہاں پر گاؤں میں یہاں پر بھی ہیں لیکن کوئی بھی آواز نہیں کرتا پلتا گیا لہٰذا دعبہ دولرز مور بن کر ظاہر ہوا ہے خوران حدیث سے ثابت ہوا ہے اس کا انکار آپ بھی نہیں کر سکتا میں بھی نہیں کر سکتا دنیا کی کوئی داخت نہیں کر سکتا اور مسید اجال مرزا غلامت خیادینی جماعت احمدیہ کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتے کیوں مسید اجال ہے کیونکہ خوران حدیث سے انجیل توڑے زبور سے ثابت ہوا ہے آپ بولیں گے انجیل توڑے زبور وید پران سے کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک مسید اجال سے اپنے امیلی خوام کو ڈر رہا ہے لہٰذا دوسری خواموں میں دیکھنے سے پتا چر رہا ہے کہ وہ مسید اجال کا اور عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا ذکر سارے خواموں میں موجود ہیں بات سمجھ میں آگئی لہٰذا دو پوائنٹ مسید اجال میں رضا پوائنٹ خانہ دین جماعت احمدیہ ثابت ہو چکی ہے فیرون جیسی ڈینیسٹی اور زبی ریاست اس کا خلیفہ بھی مسید اجال ہے اور اس جماعت بھی پوری مسید اجال ہے اور اس کا اکمین دعویدہ بھی مسید اجال ہے یاد رکھئے دوسرا دعوید الارس پیکوک بن کر ظاہر ہو چکا ہے مور بن کر ظاہر ہو چکا ہے جسے یزید اس ملک توز بھی کہتے ہیں تیسری بات جو امام ہوگا عیسیٰ ابن مریم جب نازل ہوں گے فجر کے وقت مہدی علیہ السلام بن کر یعنی دوسرا جنم لے کر ہستے ہوئے کنڈیشن میں ہوں گے اس وقت اس وقت جو امام ہوگا جو بلائے گا جو اس کے لئے اخامت پہلے ہو چکی ہوگی جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام خود نماز پڑھیں گے دیکھئے عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام میں قرآن حدث سے ثابت ہو چکا ہے لہذا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے پہلے یہ بیان کیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم الگ ہے مہدی علیہ السلام علیہ السلام لیکن بعد میں آپ کو وہی سے بتایا گیا پہلی بھی وہی اللہ کی طرف سے تھی بعد میں بھی اللہ کی طرف سے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو راز رکھنا چاہتے تھے پھر بعد میں بتایا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم میں مہدی علیہ السلام ہے لہذا دونوں حدیثیں موجود ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم میں مہدی علیہ السلام ہے اور پھر عیسیٰ علق مہدیل علق وہ بھی حدیث سے موجود ہے لہٰذا دونوں حدیثیں غلط نہیں ہیں دونوں بھی اللہ کی طرف سے ہیں تاکہ راز کو مینڈن کیا جا سکے اور جھوڑے دعوید اور کو گمراہ کیا جا سکے تو بات کی جو بات ہے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جس میں وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ عیسیٰ ابن مریم مہدیل علیہ السلام ہے لہٰذا عیسیٰ ابن مریم مہدیل علیہ السلام جب نازل ہوں گے اس وقت جو امام رہے گا وہ امام کون وہ امام رہے گا تو بنی اسرائیل اس کے فالور سر ہوں گے اور بیت المخدس وہ بیت المخدس کون بیت المخدس سیریہ میں یروشلوم والا نہیں وہ بیت المخدس جس کو اللہ نے تبدیل کر دیا وہ بیت المخدس جہاں پر سفید منارہ ہوگا جہاں پر مزید اقصہ بنی ہوگی اور وہ بیت المخدس انکلا خادیان پنجاب جہاں پر مریضا قلعہ امد خادیانی کا چوتھا خلیفہ مریضا تاہرمد موجود ہے موجود تھا 1991 میں لہٰذا وہ جو امام ہوگا امام مہدی نہیں ہوں گے عیسیٰ ابن مریم مہدیل علیہ السلام کے نزول کے وقت بلکہ وہ جو امام ہوگا جو صالح ہوگا یعنی نیک شخصیت ہوگا وہ کون ہوگا معلوم ہے وہ مسید اجال ہوگا کیونکہ خواب محمد مصرم صلی اللہ علیہ السلام کے بارے پڑھ چکا تھا محمد مصرم صلی اللہ علیہ السلام کو کہ عیسیٰ ابن مریم دو آدمی سے ٹیک لگا توف کریں گے خانے گابا کا اسی وقت ایک آدمی سے ٹیک لگا توف کرنے والا مسید اجال ہوگا یعنی دوسرا امام کون ہے اپوزٹ میں جو ہے امام وہ مسید اجال ہے اس کو بھی میں نے ثابت کر دیا ہے تیسری بات ایک خزانہ مسلمانوں کا ہوگا جو نہیں مل پائے گا حاکیم کے تین بیٹوں کو جو خلیفہ ہوں گے یعنی وہ مسید اجال ہوگا میں نے حاکیم اس کے خلیفہ ہوں گے تین الگ اس کے بیٹے ہوں گے اسے بھی نہیں مل پائے گا جب چوتہ خلیفہ اس کا یعنی تیسرا جب ختم ہو جائے گا تب تین بیٹے حاکیم کے ختم ہوں گے تب وہ خلیفہ چوتے شخص کو ملے گا اور وہ ہوگا ہی مہدی علیہ السلام یہ ابو دعوت شریف حدیث میں سنین ابن ماجہ میں آئی ہے حدیث لہٰذا وہ خزانہ کون سا ہے وہ خزانہ اور ریاست ہوگی پوری جو خائم کرے گا مسید اجال جھوٹا مسیح اصلی مسیح کے نام پر تو وہ ملے گی اصلی مہدی علیہ السلام کو عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو اور وہ خوراسان سے جب تم دیکھو سیاہ جھنڈے نکلتے تو ان میں چلے جانا کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا یہ جو حدیث آتی ہے اس سے مراد خوراسان سے سیاہ جھنڈے والے نکلیں گے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خوراسان سے مسیح دجال نکلے گا تو یہ سیاہ جھنڈے کون سے ہے آئیسیس کے سیاہ جھنڈے نہیں ہیں نوٹ کریں آپ آئیسیس جو ختل غارت گری کر رہی ہے یا کروائے جا رہا ہے یا کسی کے ایجنٹ ہیں وہ ان میں عیسیٰ ابن مریو مہدی علیہ السلام نہیں آنے والے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ امن پرس مخام سے اور مذہبی لڑائیں ختم ہوگی وہاں پر ایسی ابن مریو مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مسیح دجال کے گروپ میں سے ایسی ابن مریو مہدی علیہ السلام کا آنا تھا کیونکہ کالے جھنڈے والے خود مسیح دجال کے گروپ میں ہیں جماعت احمد یا کالا جھنڈہ لے کر نکلتے ہیں اور وہیں سے ایسی ابن مریو مہدی علیہ السلام کا آنا ہے نوٹ کر لیں آپ لہٰذا خوراسان سے مسیح دجال بھی نکل رہا ہے خوراسان مطلب سورج ڈوبنے کی جگہ اس سے مطلب مشرق پھر ابن ماجہ میں آتا ہے کہ خوراسان وہ جگہ جس کو خوراسان کہتے ہیں مشرق کی ایک جگہ جسے خوراسان کہیں گے مطلب مشرق کی ایک جگہ یعنی ہندوستان کو یہ خوراسان کہا گیا ہے مانوے جہاں سے سورج نکلنے کی جگہ ہے یعنی ایسٹ مشرق لہٰذا مکہ اور مدینہ اگزیک مشرق علاقے میں آتا ہے ہندوستان ہندوستان آتا ہے مشرق علاقے میں مکہ مدینہ کے اور اسرائیل تو نورت میں آتا ہے ویسٹ میں آتا ہے نورت ویسٹ پارٹ میں آتا ہے لہٰذا ہندوستان کا وہ علاقہ جہاں پر تین طرف پانی اور ایک طرف زمین ہے برصغیر یعنی سب کانٹیننٹ یعنی کچھ سے خسن دنیا بھی کہا گیا ایسٹ ایمبولک وہ نکلا ہندوستان پھر وہ جگہ میں تین پارٹیشنز ہوں گے ایک دو ایک پارٹیشن جو سمندر کے پاس ہوگا یعنی بنگلہ دیش دوسرا پارٹیشن جو پاکستان پھر تیسرا ہندوستان پھر اس کے بعد مسیح دجال آئے گا لہٰذا مرزا غلام احمد خادینی جماعت احمدیہ وہ کالی جھنڈے والی خوم ہیں جس کے گروپ میں جو کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھی ہے جو کہ ایمان والے پاک کرنا چاہتا ہے اصلی مسیح کے ذریعے لہٰذا مسیح دجال کے گروپ میں ہی عیسی ابن مریم کا آنا ہے اور خلافت یعنی خلیفہ دنیا میں آج موجود ہے تو صرف جماعت احمدیہ میں موجود ہیں نوٹ کر لیں اور یہ وہ جماعت احمدیہ ہے جو سچی اسلام کی پابند ہے لیکن ہے خود جھوٹے مسیح اور مسیح کے پیروکار یعنی مسیح دجال تو مسیح دجال نے ایمان والوں کو بنی اسرائیل ایمان والوں کو جو اللہ سے ڈر کر ایمان لائے ہیں مسیح دجال پر یہ سمجھ کر کہ وہ اصلی مسیح ہے ان کو پاک کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اصلی مسیح کو بھی وہیں پر بھیجنے کا ارادہ پہلے کیا تھا لہٰذا مسیح دجال کے گروپ میں ہی اصلی عیسی مسیح علیہ السلام آمدیہ السلام بن کر آئیں گے اور جو امام ہوگا اس وقت اس کے لئے اخامت ہو چکی صالح امام سے لوگ سمجھ گئے امام مہدیہ ہوں گے کیونکہ لوگ سمجھ گئے امام مہدیہ لگ ہے اور اسی ابن مریمہ لگ ہے لیکن حرزہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے اور وہ مسیح دجال کے اپوزٹ میں آئیں گے اسی ابن مریم مہدیہ السلام تو جو دوسرا امام ہوگا وہ کون ہوگا وہ مسیح دجال ہوگا میں نے ثابت کر دیا خوران حدیث سے ماشاء اللہ سے اور پھر اور ایک بات خزانے کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو اور جو خزانہ جماعت مہدیہ نے جمع کیا اس لئے اصلی مسیح کے نام پہ سارے ورل میں وہ اس کو اصلی مسیح کو دے دیا جائے گا اور اصلی مسیح اس کو لے کر سارے دنیا میں قلب اسلام کر دے گا بات سمجھ میں آگئی ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ یہ کہ امام سالے جو ہوگا وہ مسیح دجال ہوگا دو پوائنٹ خزانے کی بات اور یہ ہوگئی تیسری پوائنٹ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ سورہ نمال آیت نماریٹی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عیسیٰ ابن مریم مہدیہ علیہ السلام کا ان کا لوگ یقین نہیں کریں گے تب اللہ تعالیٰ جانور کو نکال کے کلام کرائے گا آپ بولیں گے کہ وہاں پر اس آیت میں عیسیٰ ابن مریم مہدیہ علیہ السلام کہیں بھی نہیں آیا بھی شک نہیں آیا لیکن ایک لفظ آیا ہے آیات اور وہ خرب خیامت کا وعدہ ہو رہا ہے لہٰذا خرب خیامت جہاں پر دعوت الورس کا ذکر آیا ہے وہ دس نشانیاں ہیں اس کے اندر ایک لائف نشانی ہے وہ ہے عیسیٰ ابن مریم مہدیہ علیہ السلام لہٰذا دوسرے جو مسیح دجال ہے وہ تو نہیں کہے گا کہ مسیح دجال ہوں لہٰذا دوسرے جو عذاب ہیں سارے وہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم خرب خیامت والے عذاب ہیں لیکن بولنے والا لیکچرر کی ضرورت اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ سیویر جس کا انکار کرنا لازم تھا جس سے پاگل کہا جائے گا کیونکہ خوران میں آتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کہ رسول کو پاگل کہا جاتا ہے بے خوب کہا جاتا ہے جھوٹا کہا جاتا ہے چیٹر کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اور وہ فساد ہی کہا جاتا ہے ان کے پر جھوٹے کیسے کیے جاتے ہیں یہ خوران کی آیتیں ہیں کہ انہیں جھوٹے جھوڑوں میں کھینچا جاتا ہے اللہ کے رسول کو تاکہ شیطان جو جھوٹے جھوڑوں میں کھینستا ہے تاکہ ان کو اللہ کا کام سے ہٹا دے مہارا اللہ تعالیٰ نشان پورے کر کے رہے گا لہٰذا اس آیت میں اگر آپ پوزیٹیو نشان دیکھیں آیت کے اندر ہی لفظ چھپا ہے لہٰذا جب انکار کیا جائے گا جب ان کا گھر توڑا جائے گا جب ان کو خروج کیا جائے گا ان کو تکلیفیں دی جائے گی ان کو سب کچھ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ جانور کو نکال کے کرام کرائے گا اور وہ نکلا مہار پیکاک دعوت الارض جو جبریل علیہ السلام روپ دھاران کریں گے پیکاک کا اور کلام کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے دنیا میں جتنے بھی مہار ہیں وہ دعوت الارض ہیں جس کا ذکر آئے لیکن جب بھی مہار کو دیکھیں گے وہ نشان ضرور آئے گا ثابت ہوا ہے اور دعوت الارض مور بن کر ظاہر ہوا ہے اور وہ حق کیا کلام کیا ہے اس لیے عیسیٰ بن امیر مہدیل سلام کے لیے لہٰذا وہ سچا ہے اس میں کوئی چال نہیں اگر یہ خران حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے مسید اجال اور دعوت الارض تو کیا مسلمان اس کے خلاف جانا چاہتے ہیں آخر چاہتے ہیں کیا ہیں مسلمان کفر کرنا چاہتے ہیں سب کو مناخش بنانا چاہتے ہیں یہ تو خوش خبری کی بات ہے یہ تو خوش خبری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نشان پورے ہوئے خران سچا ثابت ہوا اللہ کے انبیاء علیہ السلام سچا ثابت ہوئے اللہ سچا ثابت ہوا ہے اب ہم کو مرنا ہے اور اللہ سے ملنا ہے اگر پھر بھی اگر آپ لوگ نہیں ماننا چاہتے مسید اجال کو نہیں ماننا چاہتے انکار کرتے ہیں یعنی خران حدیث کا انکار کرتے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں کتابوں کو انکار کرتے ہیں اور دعوت اور اس کا انکار کرتے ہیں خوران حدیث سے جبکہ میں نے ثابت کر دیا ہے اور آپ انکار کرتے ہیں تو پھر میرا آپ کے خلاف اعلان اعلان جہاد ہے اور اگر مجھے تھوڑی بھی تکلیف ہوتی ہے یا میرے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے یا میرے بچوں پر یا میرے اللہ تعالیٰ کی معاملے میں تو ہماری بات ہمیشہ کے لئے شہادت میں لکھی جائے گی ہماری ایک کو اگر املی کو بھی خراش آتا ہے تو وہ بھی املی کو وہ زخم کو بھی شہادت کہا جائے گا یاد رکھیے میرا اعلان ہو چکا ہے اور سارے مسلمان علماء دین کے اوپر میرا یہ میرا یہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے اعلان جہاد ہے وہ جہاد جو لفظی جہاد ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جا کر کسی کو بم ماروں گا یا خدر کر دوں گا نہیں نہیں اعلان جہاد اگر تم لوگ لڑو گے جس طریح حضر میں اس طریح حضر لڑوں گا اگر تم لوگ میرے پر حملہ کرو گے تو میں حملہ کروں گا اگر تم لوگ میرے سے محبت سے بات کروں گے محبت سے بات کروں گا لیکن یاد رکھو میں اپنے وعدے پر خائم ہوں کہ میں اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام نہیں کہہ رہا ہوں نہ اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہوں بینانبوت کے نوٹ کر لیں لیکن آل مفتی حضرات ڈھون کے بتاو عیسیٰ مسیح مہدیلہ السلام کہاں ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے یاد رکھو میں اپنے بات پر خائم ہوں ہمانے داری بھی چھوڑیے لیکن اللہ کی آیتوں کا میں انکار نہیں کر سکتا میں کافر نہیں ہوسکتا کسی بھی خصم اللہ کی خصم میں کافر نہیں ہونا چاہتا کیونکہ اللہ سچا اس کے آیتیں سچے اتنے بڑے نشان پورے ہو کر لہذا میں کفر نہیں کر سکتا اللہ کی سارے آیتیں پوری ہو چکی ہیں خوربے خیامت کی صرف چار پورے نشانیاں باقی ہیں یاد رکھو میں ایک عام مسلمان محمد محدود احمد خان جو تھا اپنا نام بدلا ہوں محمد احمد کیونکہ علماء دین بغیر کسی بھی انویسٹیکشن کے حملہ کرنا چاہتے ہیں مجھ پر فتوے جاری کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو پھڑکا رہے ہیں ویسے بھی ننی نو پرسن مسلمان آج کے جاہل ہیں اور ان جاہلوں کو لوگ کو پھڑکانا چاہتے ہیں لہٰذا میرا اپنا کوئی دعویٰ نہیں میں کہاں مسلمان ہوں آپ کی طرح اور ایک انلہ کا بندہ ہوں اور میں میرا نام محمد احمد ہے لہٰذا دوسرے نشانیوں کا میں انکار نہیں کر سکتا نہ میں کوئی نشانی کا انکار نہیں کرتا خیلصت میں اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے اور حکمت کو اللہ تعالیٰ اچھی سمجھتا ہے ہمارے دلوں کے حال کو اللہ جانتا ہے مرزا قلعہ احمد خاتیلی جماعت احمد مسید اجال ہے مسید اجال کا خطل دوہزار تین میں ہونا چاہیے لکھا ہوا ہے ہو چکا بتایا گیا ہے اور وہ مرزا طاہر احمد تھا بتایا گیا اور پھر مسید اجال مرزا قلعہ احمد خادیلی کے بعد جو دعوت الارض نکلایا ہے پی کاؤکن کے ظاہر ہوا ہے خوران حدیث سچے سارے امبیاء علیہ السلام سچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یاد رکھو میں ایک آم مسلمان ہوں آپ کی طرح اور ایک سچا مسلمان ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے نشانے و قام ان کے نہیں ہو سکتا نہ ہوا ہوں الحمدللہ نہ میں پاگل نہ میں بے وخوف یہ تو لوگ ہیں پاگل بے وخوف جاہل جو وقت نہیں نکالتے تخیف کے لیے اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کی شریف کی پابندی کرو اپنی زبان کو اور شرم گاؤں کو حفاظت کرو اللہ علیہ حیل اللہ محمد رسول اللہ